یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اسلام کی حقانیت پیغمبر اسلام کی صداقت کے لیے اتنی بات کافی ہے آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے خلاف لکھا گیا سازشے کی گئی عورشے کی گئی تکبیر کی گئی مکاری کی گئی پلوٹنگ کی گئی وہ ہے اسلام آج تک اگر کسی پیغمبر کے خلاف لکھا گیا ہے وہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نہ اسلام میں کمی آئی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے کیسے ہو سکتا ہے اِنَّا دِینَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللَّهِ نے کہا کہ دیکھو اسلام اللہ کے پاس ہے اے نبی ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا ہے واللہ جو عائلہ اور عرف مقام والے ہیں اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا ہے کون ان کو نیچا کر سکتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له اور اشہد ان لا الی لاه الا اللہ وحده لا شریک له وانشہد ان محمد عبده ورسوله فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونففه یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفتي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ برادران اسلام پردانشین خواتینِ ملت خدبائم السونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الانفال کی آیت نمبر تیس پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ اے نبی آپ کے بارے میں یہ کفار و مشرقین مکر و سازش کرتے ہیں پلوٹنگ کرتے ہیں مکاری اور ایاری سے کام لیتے ہیں اور اس کے لیے مختلف تدبیریں اپناتے ہیں کبھی نبی کے خلاف اناب شناب باتیں کرنا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹن بنانا تو کبھی فلمیں بنانا تو کوئی کومنٹ کرنا تاکہ آئی نبی آپ کے خلاف مکر و فریب سے کام لے اس زمانے بھی یہ لوگ یہی بات کرتے رہیں لیتبیتوک تاکہ آپ کو قید و بند میں ڈال دیں او یکتلوک یا آپ کو قتل کر دیں او یکھرجوک یا آپ کو اپنے ملک سے نکال باہر کر دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور یاد رکھیں یہ لوگ مکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی تدبیروں سے اچھی طرح واقف ہیں اللہ بھی اپنے تدبیر میں ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ تدبیر کرنے والا ہے حضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ کی آمد مبارک آپ کی ولادت وسعدت آپ کی نبوت آپ کے فرمودات آپ کی تعلیمات آپ کے فیصلے آپ کے غزوات آپ کے ہر چیز باعث رحمت ہے برکت ہے یاد رکھو لیکن یہ کوتہ چشم کو کیا پتا ہے ان کو کیا پتا ہے وقیمانے میں اگر آپ چشمہ اتار کے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز میں آپ کو رحمت نظر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار آپ کے فرمودات آپ کے احسانات کیا کیا ہیں ہم نے اس سے پہلے بارہ معلوم کیے ہیں مجھے اس میں جانا نہیں ہے پچھلے دنوں ہمارے ملک کے ایک مذہبی پیشوانے اور ایک سیاسی لیڈر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے یہ مسلم اصول ہے قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم ان لوگوں کو گالی مد دو اللہ کو چھوڑ کے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اگر تم ان کو بھرا بھلا کہوگے وہ دشمنیہ اور عداوت میں آ کر تمہارے رب کو گالی گلوچ کریں گے تمہارا رب تو برحق ہے جب اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو مابودانِ باطلہ کو گالی مت دو تو چھے جائیں کہ مابودِ برحق کو اور رہنمائے اور قائدِ برحق کو رسولِ برحق کو رسولِ کریم کو اور یہ انٹرنیشنل لابی ہے کہ کوئی کسی مذہبی رہنمائے کو گالی گلوچ نہ کریں اسلام بہت پہلے ہی بتا دیا ہے اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے یہ پاس بھی کیا ہے یہ عمل ہونا نہ ہونا یہ اور بات ہے لیکن ہے کہ کوئی کسی مذہبی رہنمائے پر کسی طرح کے کوئی برے کومنٹ نہیں کرے گا حضرین یہ اور بات ہے اس کے باوجود بھی یہ باتیں چل رہی ہیں یہ کیوں کیوں اس طرح کرتے ہیں پتہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے بوکھلا گئے ہیں پریشان ہے اتنا سب کیا جا رہا ہے پھر بھی یہ درخت ایسا ہے جتنا کاتو گے اتنا ہرا ہوگا جتنا کاتو گے اتنا ہرا ہوگا ان کو مٹانے کی اتنی سازشیں کوششیں ایورشیں تدبیرِ پلاتنگ مکاریاں ایگاریاں ہو رہی ہیں پھر بھی تھمنے کا نام نہیں ہے اللہ اکبر اسی لئے یہ بوکھلا گئے ہیں پریشان ہو کے بوکھلا کے یہ کام کرتے ہیں اور دوسری وجہ جس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں وہ شہرت چاہتے ہیں اپنے آپ کو شائن کرنا چاہتے ہیں مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اور اسلام پیغمرِ اسلام پر کچھ کہیں اور اس کے بعد دیکھو برک تیزی کے ساتھ برک رفتاری کے ساتھ سارے میڈیا میں آ جائیں ساری دنیا میں مشہور ہو جائیں وہ مشہور ہونا چاہتا ہے سبحان اللہ تمہیں شہرت پانے کے لئے ہمارے نبی اور آمینہ کے دلارے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کے رسول کا سہارے آخر کر لینا پڑا صل اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہاں ہمارے یہ نبی تم جیسے لوگوں کے لئے بھی رحمت ہے تم اپنی شہرت کے لئے بھی ہمارے نبی کا نام استعمال کرتے ہو لیکن ہمیں چاہیے کہ شہرت نہ دیں ہم کیا کرنا ہے ان کو اگنور کرنا قانونی کاروائی کرنا مگر قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا کیا کہا قانونی کاروائی کرنا ایسا نہیں کہ چھوڑ دینا نہیں جو لوگ ملت کے ذمہ دار ہیں اور ملی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ ان تک بات پہنچائیں اور وہ قانونی کاروائی کریں اور کیے ہیں الحمدللہ قانونی کاروائی کریں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر میڈیا میں اس کو شیئر نہ کریں وارس اپ میں الیکٹرانک میڈیا میں پرنٹک میڈیا میں اور یہاں وہاں ہر جگہ پر اس کو شیئر نہ کریں کیوں وہ چاہتا ہے مشہور ہونا اور آپ اس کو تشہیر کر رہے ہیں اس کو شہرت دے رہے ہیں مت پہنچاؤ مت شیئر کرو کیونکہ تکلیف ہوتی ہے سنتے ہوئیے تکلیف ہوتی ہے اور ایک تیسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے وہ ایک سیاسی داؤ کہ یہ مسلمانوں کو بھڑکایا جائیں بھڑکایا جائیں اس کی وجہ سے مسلمان روڈ پہ اتریں گے بھڑکا آئیں گے اور ان کو آپ پیسے بار کیا جائے گا اور کوئی غلط قدم اٹھائیں گے سارا یہ دب جاتا ہے مسلمان کے نوجوان ایسا کیا وہ ایسا کیا ساری میڈیا میں آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو اندر کر دیا جائے گا مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا دیکھیں ابھی تن کی حکومت نہیں تو یہ حال ہے اگر یہ لوگ آ جائے تو کیا نہ کریں گے اس لئے ہمیں ووٹ ڈالو ہمیں ووٹ ڈالو سمجھ ماری باتیں اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے آپ پیسے بار نہیں ہونا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مکہ زندگی میں کتنا پریشان کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا آپ کے چہرے پہ تھوکا گیا آپ کی انسلٹ اور توہین کی گئی لیکن آپ کہتے تھے سبر کرو سبر کرو سبر کرو گے ساتھ اللہ ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا آپے سے باہر نہیں ہونا آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دنوں میں ہمارے شہر میں ہی جو حال ہوا تھا کیجی ہلڈی کا واقعہ آپ جانتے ہیں آج تک نوجوان اندر ہیں لیکن کومنٹ کرنے والا تو ہے اللہ تعالیٰ سزا دے گا یاد رکھو لیکن کیا ہوتا معاملہ چوپٹ کرتے ہیں اور آئین الیکشن کے وقت میں یا کسی سیاسی دعو اور پیچ کے لیے یہ پتہ یہ کھیلتے ہیں اور ہم لوگ ان کی دعوں میں ان کے پیچ میں ان کی تدبیر میں اور ان کی مکاری میں اور ان کی جال میں پھس جاتے ہیں اسی لئے نوجوانو یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا سرال عمران میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم سبر کرو گے احتیاط کرو گے تقوار پرزگاری کی زندگی اختیار کرو گے تو یاد رکھو لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کے مکرو فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کیا کرنا ہے سبر کرنا کنٹرول کرنا اور بھوک بھوک کے قدم رکھنا ہے اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے اللہ تبرکتالہ ان کو دیکھ لے گا اللہ دیکھ لے گا اللہ نے سرحہ جر آیت نمبر 95 میں فرمایا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ اے نبی آپ کی انسل کرنے والوں سے ہم کافی ہیں ہم کافی ہیں ہم دیکھ لیں گے اللہ اکبر اللہ جس کے لیے کافی ہو اس کو کون چکھے بھائی اللہ جس کو رکھیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کریں ہاں وہ چراغ کیا بجے جس کی حفاظت خدا کریں یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالی حفاظت کرنے والے ہیں اسلام کی حقانیت پیغمبر اسلام کی صداقت کے لیے اتنی بات کافی ہیں آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے خلاف لکھا گیا سازشے کی گئی ایورشے کی گئی تقبیر کی گئی مکاری کی گئی پلوٹین کی گئی وہ ہے اسلام آج تک اگر کسی پیغمبر کے خلاف لکھا گیا ہے وہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نہ اسلام میں کمی آئی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے کیسے ہو سکتا ہے انت دین انداللہ الاسلام ورفعنا لکھا ذکرک اللہ نے کہا کہ دیکھو اسلام اللہ کے پاس ہے اے نبی ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا ہے واللہ جو عائلہ اور عرف مقام والے ہیں اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا ہے کون ان کو نیچا کر سکتا ہے ورفعنا لکھا ذکرک صلی اللہ علیہ وسلم حضرین سب سے پہلے ایسے جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور پھر ہمارے لئے آپ کو کیا پیغام ہے وہ بھی دینا چاہتے ہیں جو لوگ اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں ان سے ہم کہیں گے برائے مہربانی آپ کومنٹ کرنے سے پہلے اسلام کو پڑھئے اسلام کی سٹڈی کیجئے آپ پیغامبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھئے چشمہ اتار کے پڑھئے یہاں تک بعض لوگ اسلام پیغامبر اسلام تعلیمت اسلام اور قرآن کے خلاف سٹڈی شروع کیے اور اللہ ہم کو ہدایت دے دیا ہے آؤ آپ پڑھو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں اسلام آپ کے لئے بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بھی ہے قرآن بھی آپ کے لئے ہے اور یہ سب کچھ آپ کے لئے ہے آپ آؤ پڑھو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آ جاؤ اور نہ پھر کیا کہیں گے ملو ہماری بات سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لئے ہے نبی آپ کے لئے قرآن آپ کے لئے تو مسجد بھی ہمارے لئے مسجد ہم کو دے دو بولیں گے کیا بولیں گے مسجد ہمارے لئے ہم کو دے دو مسجد مسلمانوں کے لئے ہے اللہ رسول کے ماننے والوں کے لئے ہے آپ اللہ رسول کے ماننے والے بن جاؤ اگر نابی صحیح ہاں حق کے دور پر تو نہیں مسجد اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے بندوں کی عبادت کے لئے ہے حضرین ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا جو نام ہے ہیڈنگ ہے بہت پیارا ہے The Prophet Muhammad ﷺ If you know him you will love him کیا ہے If you know him you will love him واقعی معنی میں آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں Please study آپ پڑھیںئے If you know him you will love him اگر آپ نبی کو پڑھو گے معلوم کرو گے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے آئیے میں آپ کے ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں اور واقعات کوئی ایسے بے بنیادی واقعات نہیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کے حدیث نمبر 868 جس میں اللہ تھا اللہ کی رسول ﷺ نے ایک صحابی نام ہے ان کا ذماد ذماد ان کا واقعہ بیان کیا ہے ذماد یہ قبیلہِ عزد شنو کے بہت بڑے حکیم اور بہت بڑے فراست والے انسان تھے جب وہ مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کے کان میں یہ بھر دیا کان میں بھر دیا یہاں آئے ہو خوشیار رہنا چوکنہ رہنا کیونکہ محمد نامی ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہیں اور وہ لوگوں میں تفریق ڈالتے ہیں یہاں ہیں جادوگر ہیں یا ان پر جنات کا اثر ہو چکا ہے پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں یہ کان بھر دیئے دیکھو کان بھرنا یہ کام ہوتا ہے حقیقت نہیں ہے ذماد نے یہ سوچا میں ایک بہترین راقی ہو یعنی جادو جنات کو دور کرنے کا وہ زمانہ جاہلیت سے کام کرتے تھے رقیہ کرتے تھے میرے پاس تو علاج ہیں کیوں نہ چلو جا کے معلوم کرتے ہیں یہاں آپ کے لئے گزارش ہے کیوں نہ آپ معلوم کر لیں آئی کے معلوم کر لیں آپ کے دماغ میں جو بٹھایا گیا بتایا گیا برائی مہربانی آپ آئیں اور آ کے معلوم کر لیں ذماد نے آ کے معلوم کیا کہ چلو جا کے معلوم کرتے ہیں اور ان بیچارے کا علاج کر لیتے ہیں علاج کے لئے آئے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ملاقات ہونے کے بعد کہا کے دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے آپ پر دیوانگی آگئی ہے ایک کام کریں میں بہترین علاج کرنے والا آپ کا علاج کر دیتا ہوں نبی نے کہا کہ اچھا لوگوں نے ایسے بتایا ہے مجھ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے بیٹھو بیٹھو بیٹھائیں اور بیٹھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبائے مسنون پڑھا ابھی قرآنی آیت بھی نہیں آپ نے صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنا تھا مسان بھی نے کہا رک جاؤ یہ جو تمہارا کلام ہے کوئی دیوانا آدمی پڑھ نہیں سکتا اور یہ کوئی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کوئی جس پر جادو کا اثر ہو گیا وہ ایسا کلام کہیں دوبارہ پڑھو دوبارہ نبی نے سنایا پھر کہا رک جاؤ سبارہ پڑھو تیسری بر اللہ کے رسول سے سنا دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے انداز میں دوبارہ سبارہ سنایا سنانے کے بعد سادنی نے کہا اللہ نے مجھے عقل دیا شعور دیا دماغ دیا اپنے عقل اور شعور اور دماغ کو استعمال کرو یہ چشمہ اتار کے پڑھو آپ کو پتہ چل جائے گا حق بات کیا ہے وہ اسلام قبول کر لیے آئے تھے نبی کا علاج کرنے اپنا علاج کر کے واپس چلے گئے ہاں یاد رکھو میرے بھائیو اس لئے آپ سے گزارش کرتے ہیں if you love him if you know him you will love him دوسرا واقعہ سن لیں دوسرا واقعہ سی بخاری بدایہ اور نہایہ کا واقعہ ہے صحابی رسول تفائل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے سردار اور بڑے شاعر تھے بڑے شاعر تھے قبیلہ دوس جس قبیلے کے حضرت ابو حرائرہ بھی ہیں ابو حرائرہ دوسی ہیں تو جب وہ مکہ آئے مکہ کے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو بھی باہر سے آتے تھے نہیں ان کو کنٹول کرنے کے لیے کان میں بھر دیتے محمد آئے جادو کا اثر ہو گیا بڑا شاعر ہے کیا کیا کرتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے یا تو دیوانے کے کام کرتے ہیں یا جادوگر کا ہے یا شاعر ہے یا ساہر ہے یا مجنون ہے یا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے واسطے بات ماں سنو اب یہ بھی کیا ہے جب مکہ کعبے میں جاتے تھے مکہ کے گلیوں سے گزرتے تھے کان میں روحی ٹھوس لیتے تھے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں نہیں پھنڈا اور نہ جادو کا اثر ہو جائے گا ایک دن اس نے سوچا اللہ ہدایت دینے والا ایک دن اس نے سوچا ہرے میں خود بڑا شاعر ہوں بات کیا ہے انسان کا کلام جادوگر کا کلام شاعر کا کلام مجھے پتا ہے کیوں نہ سن لو آئیے کیوں نہ سن لے آپ بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کیوں نہ آپ بھی سن لے آئے آنے کے بعد پیارانیبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حرم کے کسی علاقے میں اور کہا کہ سنا اسے اسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سنتا گیا سنتا گیا پریشان ہو گیا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی شاعر کا کلام نہیں میں بڑا شاعر ہوں مجھے پتا ہے شاعر یہ نہیں ہوتی ہے اسلام قبول کر لے اللہ اکبر ہاں تم کتنا روکنے کی کوشش کروگے نہیں روک سکتے ہو شرط یہ ہے کہ تم آؤ آ کر معلوم کرو تیسرا ایک واقعہ سن لے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لائے ہیں آپ کو بھی بتا دیا گیا تھا کیسے اسے پریشان کر رہے ہیں انہوں نے سوچا چلو آج دیکھتے ہیں محمد کا معاملہ کیا ہے آؤ آپ بھی دیکھو محمد کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی فدا ہو کے جاؤ گے انشاءاللہ آپ بھی فدا ہو کر جاؤ گے حاضرین اگرامی یہ ہے وہ لوگ جو نبی کے خلاف تامن کرتے ہیں ان کے لئے پیغام اب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے نبی کے امتی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے نبی کے امتی کی حیثیت سے نبی پر ایمان اور ایمان کا تقاضہ اور ڈیمینڈ یہ ہیں کہ نبی پر آنے والی باتوں کا ڈیفنس کریں لیکن کیسے کرنا اب میں نے بتا دیا کہ آپے سے باہر نہیں قانون کو ہاتھ میں لے کر نہیں اور نہ ہی دوسروں کے دعو پیس میں پھس کے جال میں پھس کے نہیں بلکہ قانونی کاروائی کرنا اور باقی اللہ کے حوالے کرنا اللہ دیکھ لے گا انہا کفیناک المستعظین اللہ دیکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ لے توبی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آخری میں اسی لئے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے آئیے دو مختلف جگہوں سے آیتوں کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الحجر کی آخری پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کیا کرنا ہے اے نبی آپ کو جو پیغام ملا ہے ڈنکے کی چوٹ کہو یہ آپ کے لئے پہلا پیغام ہے آپ اسلام تعلیمات اسلام نبی اور نبی کے رحمت للعالمین کہ رحمت بھری تعلیمات کو عام کرو بتاؤ پھیلاؤ اپنے اخلاق کے ذریعے کردار کے ذریعے تم توحید والے بنو توحید کا پرچار کرو دین دعوت دعوت حق تم مانو اور تم بھی دوسروں تک پہنچایا کرو پہنچا ہوگے تو فائدہ کیا ہوگا آگے میں ارز کرتا ہوں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی انسل کرنے والوں سے ہم کافی ہیں اے نبی ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو آپ کے خلاف باتیں کہتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے آپ کو گھٹن ہوتی ہیں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آپ رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرو کسرس سے عبادت کرو عقیدے کی اصلاح کرو عمال صحیح کرو نیک بن جایا کرو اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرو وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ کسرس سے سجدہ کیا کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ موت آنے تک اللہ کے سامنے تم عبادت و بندگی کرتے رہو یعنی خود توحید کے متوالے بنو نیکی حسنِ اخلاق دعوتِ حق کے پیکر بنو اور دعوتِ حق دوسروں تک پہنچایا کرو فائدہ کیا ہوگا یہ دشمنی کا ماحول دور ہوگا اللہ نے سرہ فصلت کی آیت نمبر تیس سے چونتیس چھتیس تک فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یقینانو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ جم جاؤ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَامُ فرشتے سے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں کہتے اللہ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا خَاف نہ کہو غمزدہ نہ ہو جاؤ اللہ کے جنت کے بدلے میں خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں حیج ہیں تمہارے لئے تو جنت ہیں یہ مومن کے لئے بشارت ہیں نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا بھی زندگی میں اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اس جنت میں تمہارے لئے سارا سامان ہے جو تمہارے دل میں خیال آئے جو بھی تم مطالبہ کرو سب تم کو مل جائے نَوْزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ غَفُورِ الرَّحِيمِ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ اکبر یہ پیغام دیئے ایمان، عقیدہ، اخلاق، کردار اس کے بعد دعوت کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس آدمی سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں صرف دعوت دینا نہیں خود عمل کرنا وَعَمِلَ صَالِحًا خود عمل کرتا ہے تم نیک بنو توحید والے بنو نبی کے اخلاق والے بنو اور دوسروں کو بتاؤ اسلام کیا ہے اپنے قول و قردار کے ذریعے سے گفتار کے ذریعے سے بتایا کرو حقیقی معنی میں مسلمان بن جاؤ توحید کے پی کر بن جاؤ نبی کے سنت کے شہدائی بن جاؤ دنیا والوں کو دکھاؤ سب سے پہلے ہماری کوتا ہی ہے ہم نے بتایا نہیں ہم نے دکھایا نہیں ہم نے معلوم نہیں کیا ہم نے دعوت نہیں دی ہے یہ ہمارا قصور ہے اسلام کو عام کرو اور ان کو بتایا کرو اسلام اور پیغمبر اسلام کیا ہے وَقَال اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے دیکھو جس دن مسلمانیں کہنے کے قابل بن جائیں تو یاد رکھو اس دن کا نقشہ الگ ہوگا کیا الگ ہوگا اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَسْتَغِلْ حَسَنَتُ وَلَا سَيِّعَا نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہیں یہ اگر برا کر رہے ہیں آپ برے راستے پہ مت جایا کرو ادفع باللطیہ احسن بھلے طریقے سے ڈیفنس کرو ڈیفنس تو کرو مگر بھلے طریقے سے کرو وہ غلط طریقے پر ہیں آپ غلط طریقے پہ نہیں جانا ہے قانونی کاروائی کرو قانون کو ہاتھ میں مت لیا کرو آپے سے باہر مت ہوا کرو اور جو غلطی کیا سزا اسی کو دلایا کرو کسی اور سے انتقام مت لیا کرو اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو وَلَا تَسْتَبِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا ادفع باللطیہ احسن فَيْدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی کا ماحول ہے یہ دور ہوگا فَيْدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا قَعَنَّهُ وَلِقٌ حَمِيمٌ گرم جوش دوست بنیں گے یہ وشرتے کے معلوم کر لیں آئیے بتاتا ہوں آئیے یہ ایک دو مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سی بخاری کا واقعہ ہے سمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ حنیفہ کے سردار بنو حنیفہ کے سردار اور پکڑے گئے کسی علاقے میں وہ پکڑے گئے یمامہ کے سردار تھے اور کسی علاقے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں پکڑے گئے اور پکڑ کے علاقے ان کو رکھا گیا مسجد نووی کے ستون سے بات دیا گیا سردار ہیں اور بڑے مالدار بھی ہیں بڑے عہدے والے بھی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے کہا سمامہ ناشتہ کیے ہو کچھ کھانا ہے نہیں میرے سامنے سے ہٹ جائی آپ سب سے زیادہ ناپسندید اگر کوئی ہے آپ ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر ہیں تو مدینہ ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں تو صحابہ ہیں آپ سب کے لئے پیغام ہے یہ اپنوں کے لئے غیروں کے لئے سب کے لئے پیغام ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ رسی زیادہ تیٹ ہو گئی ہے ذرا قیلی کر دوں نہیں آپ میرے سامنے سے چاہیے اور یہ جملہ بار بار وہ کہتا تھا سمامہ کیا کہتا تھا وہ بار بار کہتا تھا نبی جب کہتے تھے مادعندک یا سمامہ اے سمامہ بتاؤ کیا تمہاری رائے ہیں وہ کہتے تھے اندی یا محمد یاد رکھو اے محمد میرے پاس خیر ہیں خیر کیا ہے مال کے لالچ دے رہا ہے کہہ رہا ہے ان تقتل تقتل ذا دم اگر قتل کرو گے میری قوم والے بدلہ لے لیں گے یاد رکھو قتل کرنا کر دو میری قوم والے بدلہ لے لیں گے ذا دم یاد رکھو وَإِن تُنْعِم تُنْعِمَ الَا شَاکِر اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے احسان کر دے میں شکر گزار رہوں گا ایسا نہیں احسان کا بدلہ میں چھکاؤں گا پیسہ چاہیے اگر مال چاہیے کتنا چاہیے بول اتنا دے دیتا ہوں دیکھو کیسا غرور نبی کے قائد و بند میں ہیں اور نبی کے سامنے اس طرح کا غرور دکھا رہے ہیں اور نبی دیکھو کتنی حکمت کے ساتھ کام لے رہے ہیں آپ پیسے باہر نہیں ہو رہے ہیں دوسری دن آتے ہیں نبی کہتے ہیں نبی کہتے ہیں سماما کیا کچھ تبدیلی ہے نہیں وہی بات کئی دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے کہا سماما کو چھوڑ دو سماما چند قدم گئے اور پس آئے آنے کے بعد کہا کہ دیکھو جب میرا جسم آپ کا غلام تھا میرا دل آزاد ہو چکا تھا اب دنیا والے کہیں یہ نہ کہیں کہ جان کی ڈر سے اسلام قبول کر لیا ہے اس لیے میں اڑا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا عسان بھی کیا ہے چاہتا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میں اپنی آزادی سے مرضی سے اسلام میں داقل ہو جاؤ چند قدم آگے گئے آگے جانے کے بعد آپس آئے اور کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یاد رکھو میرے بھائیو آپ معلوم کر لو ایسے سخت نفرت والے انسان بھی نبی اگر آپ کو معلوم ہو جائے واقعی معنی میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤ گے یاد رکھی میرے بھائیو محبت کسے ہوتی ہے دانشواروں نے لکھا ہے تین اسباب سے کسی سے محبت ہوتی ہے لی جمالی و لی کمالی و لی احسانی لی جمالی و لی کمالی و لی احسانی یعنی کسی کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے محبت ہوتی ہے کسی کے کمالات اتنے ان کے پاس صلاحیت قابلیت ہیں قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے اور کسی کے احسان کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ تینوں چیزیں کسی کے پاس ہو بہت کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں باتیں ہیں اسی لیے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ہاں کہنے والے شاعر عربی نے کیا خوب کہا ہے یاد رکھو سبحان اللہ آپ کے کمال آپ کے جمال آپ کے احسان دنیا میں چھکی چھپی نہیں ہے اللہ اکبر اب معایشہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نے کہا کہ بتاؤ یوسف یوسف کے سامنے وہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی ان کے جمال کے سامنے اور محمد کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سرماؤں نے اپنی گردنیں کٹوا دی بتاؤ کہ کون خوبصورت ہے بتاؤ کہ ان کے احسانہ زیادات ہے کوئی سارا قرآن آپ پڑھ لیجئے اللہ نے تنے احسانات کیے کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا ہم نے تم پر احسان کیا ہے لیکن نبی کی بحثت کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ أَنفُسِهِمْ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے یہ نبی کے احسان ہے نبی کے کمالات اللہ اکبر آپ گن گن کے ختم نہیں کر سکتے ہو اس لیے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے مائیکل ہارٹ جو غیر مسلم رائٹر ہے جب کتاب لکھنا شروع کیا دا ہنڈرڈ تو سب سے پہلے سوچ بچار کر کہ اس نے کہا میرے ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں پہلے نمبر پہ ان سو میں سے محمد کے علاوہ کسی اور کو رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے نمبر پہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا دنیا کے بڑے بڑے باکمال دا ہنڈرڈ سو آدمی کے سکر کرتے ہوئے یاد رکھو میرے بھائیو فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دینے پر مجبور ہو اللہ اکبر یاد رکھی ایک آخری واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہے ہے نا بہت بڑے سخی تھے اور صحیح اس وقت کے صحیح عیسائیت پر تھے نبی کا زمانہ نہیں ملا لیکن ان کے اولاد کو نبی کا زمانہ ملا ان کے بیٹے عدی عدی بن حاتم تائی نبی کے سخت مخالف ایسا ہوا جب نبی نے مکہ کو فتح کیا عدی کا قبیلہ بھی فتح ہو رہا تھا علاقہ کیا کہ یہ تائی قبیلے کے سردار تھے بادشاہ کے بیٹے بادشاہ تھے وہ بڑے مالدار تھے اب در کے مارے میں کیوں عزت برداشت بے عزتی برداشت کریں بھاگ گئے بھاگ نکلے اور عدی کی بہن نام سفانہ بنت حاتم تائی وہ پکڑی گئی مسلمان ان کو قائدی بنا کر لے کر آئیں اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدیوں کے پاس سے گزرتے گزرتے جب حاتم تائی کی بیٹی کے پاس آئیں تو حاتم تائی کی بیٹی بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے نا اور انہیں کہا بہترین جملہ کہا کہا حلق الوالد وحراب الوافد اے نبی اللہ کے رسول باپ کا انتقال ہو گیا بھائی بھاگ گیا اب آپ کے احسان تلے ہیں احسان کرو گے احسان مند رہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے احسان مند رہتے تھے یعنی نبی پر کوئی حاتم تائی احسان نہیں ہے لیکن غریبوں پر دوسروں پر اس نے احسان کیا سخاوت کیا کہا کہ دیکھو بڑے باپ کے بیٹی ہیں ان کو باعزت اپنے قبیلے میں پہنچا کے آؤ اللہ اکبر اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد سفانہ نے جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تو جیسے سوچ رہا ہے یہ مسلمان اور نبیوں سے نہیں ہیں چل جا کے اسلام قبول کرتے ہیں آگئے عدی بن حاتمتہ اسلام قبول کر لیے ان کے سامنے آئے اور گلے میں کراس تھا نبی نے اس بط کو ہٹاؤ اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت ہوا بط ہے اس کو ہٹا دی اسلام قبول کر لیے دیکھو سکھ دشمنی تھی لیکن جب معلوم کر لیے وہ دشمنی ختم کر کے آگئے اسلام میں داخل ہو گئے تو عمر بن فاروق عدی بن حاتمتہ کے جملہ کہا کرتے تھے پیارے جملہ یاد رکھو عربی کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے وہ کہا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے عدی آید رکھو جیسے تم بھی اسلام میں آئے میں بھی آیا مخالفت کے بعد اسلمتو اذ کفرو جب سارے لوگوں نے کفر کیا میں اسلام لایا وَأَقْبَلْتُ اِذْ عَدْبَرُ جب سارے لوگ بھاگ نکلے میں آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا وَأَفَيْتُ اِذْ غَدَرُ سارے لوگوں نے غداری کی میں نے وفاداری کی ہے وَعَرَفْتُ اِذْ انْکَرُ جب سارے لوگوں کو پتا نہیں چلا حق کیا ہے انکار کر دیا میں حق سے عرفان ہوا لہٰذا یاد رکھو ان باتوں کو دماغ میں رکھا کرو یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہے جو نبی کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اب آئیے آخر میں دو چار میٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں گستاخِ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان کے لئے بھی پیغام اتنا آپ کو پیغام دینے کے باوجود بھی اگر آپ نبی کی گستاخی پر آڑے رہو گے انجام عبرتناک انجام بھگتنے کے لئے تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ آئیے میں آپ کو نبی کے زمانے سے لے کر قریب تک آج تک کے زمانے سے دو چار مثال دے کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَعْزِيمِ آئی نبی آپ کی انسل کرنے والوں کو میں نمٹ لوں گا میں دیکھ لوں گا آپ قانونی کاروائی کرو سزا ملی ٹھیک ہے نہیں تو اللہ کے حوالے کرو اللہ دیکھ لے گا اللہ کیسے دیکھے گا سب سے پہلا گستا کے رسول تھا نبی کا سگا چچا ابو لہب ابو لہب یاد رکھو نبی کے خاندان انہیں سالے بیت میں آ جائے ضروری نہیں آئے اور میں نے گدشتہ بار بتا دیا خود جو ہے حسن بن علی کے حوالے سے حسن بن حسن کے حوالے سے میں نے بتا دیا جب ان سے کسی نے پوچھا ایک رافیزی نے گلو کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے خاندان میں جو اسلام والے ہیں انہیں کی تم قدر اور عزت کرو کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی کے خاندان کے بہت سارے لوگ تو جہنمی ہیں اور انہوں نے کہا کہ نبی کے ماں باپ خود یہ حسن بن حسن حتہ حسن کے بیٹے حسن کی گوائی ہے اور حوالہ میں نے دے دیا گوشتہ جمعہ جا کے آپ سن سکتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے اگر صرف حسب نصب کی وجہ سے کوئی جنت میں چلے جاتا نبی کے ماں باپ چلے جاتے یاد رکھو اسلام سروری ہے ایمان عقیدہ سروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا فستہ بی ماں تومر میں نے حوالہ دے دیا سرہ حجر کی آیت نمبر 93 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو یہ اعلان بابان کے دہل اعلان کرنے کے لئے کہا آپ صفحہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب اعلان کرنا شروع کیے سب سے پہلے یابو لہب ملعون آیا انہوں نے ہلا ہلا کر ہاتھ ہلا ہلا کر نبی کی انسلٹ کیا تبت یادہ ابھی لہب ہوں تب اللہ نے عرش سے آواز دے دی ندا دے دی اے ابو لہب تو نے نبی کی گستاقی کی ہے ہاتھ ہلا ہلا کر نبی ہلاک نہیں ہوں گے تو ہلاک ہوگا تیرا ہاتھ ہلاک ہوگا تو برباد ہوگا تیرا مال تیرا مال اور اہل و عیال کچھ کام نہیں آئے گا دنیا کے گستاق ہو یاد رکھو تمہارے مال و منصب حسب نصب یادہ منصب حکومت طولہ سروت افراد اسباب اختدار کام نہیں آئے گا جب اللہ کی لاتھی پڑے گی سوش کے ناخل لے لو سمل جاؤ سمل جاؤ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو کیا کیا ہے ما اگنا انہما لومہ قصب جسم سڑ گیا گھر والوں نے باہر پھیک دیا کب مر گیا پتا بھی نہیں ہے کچھ کام نہیں آیا اور گڑا کھوک کے دور سے دھکیل دھکیل کے اس کو داخل کر کے دور سے مٹھی ڈال دی گئی ہے یہ برتناک انچام ابو لہب کے دو بیٹے اتیبہ اور شہیبہ نے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا ہاں نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا تھا گستا کی کیا اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہمہ صلیت علیہم قلب من قلابک اے اللہ تعالیٰ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو ان پر نافذ کر دیں ایک سفر میں تھے یہ سارے کے سارے ابو لہب نے کہا کہ دیکھو محمد کی بددعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو سب کے درمیان میں رکھو اور ٹینٹ ایسے راؤن میں بناو راؤن میں ٹینٹ بناو تاکہ کوئی جنگلی جانور آ کر میرے بیٹے کو ان کو بھی تنا یقین تھا دیکھو لیکن ہدایت کی بات کچھ اور ہوتی ہے ہاں ہدایت کی بات کچھ اور ہوتی ہے ایک جاہل کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے توحید کیا ہے سنت کیا ہے اور پڑے سے پڑے لکھے پڑے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسے ہی کی بیچ میں رکھ کر اس کے بیٹے کو سب نے ٹینٹ بنایا رات کے اندھیرے میں ایک دھیڑیا آیا اور کسی کو نئی نقصان پہنچایا سیدھا ابو لہب کے بیٹے کے پاس گیا اس کو چیڑ کے پھار کے چلا گیا یاد رکھو انہ کف اینا کل مستحضین حلاقو خان کے دربار میں ابن آساکر نے صحیح سنت کے ساتھ ذکر کیا حلاقو خان چنگز خان کے دربار میں جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا ایک مذہبی رہنما کیا کر رہا تھا سن لو ایک مذہبی رہنما حلاقو خان چنگز خان کے دربار میں نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور وہاں پر ایک کتہ بادہ ہوا تھا کتہ غرانے لگا اور کرنے لگا کہا کہ لوگوں نے کہا چپ ہو جاؤ شاید یہ تمہاری وجہ سے گرہ رہا کہ نہیں میری ایکٹنگ کی وجہ سے کر رہا ہے وہ بند نہیں کیا رکا نہیں نبی کی شان میں گستاخی جاری رکھا وہ کتہ رسی کو کٹا لبکا کوئی اس کو سمال نہیں پایا اور اس گستا کے رسول کے گلے کو پکڑا چپ تک مرا نہیں کتے نے چھوڑا نہیں ابن آساکر اٹھاؤ حلاقو خان چنگز خان کے دربار کا واقعہ ہے اللہ کافی ہو جائے گا یاد رکھو اللہ کافی ہوگا قیامت کے صبح تک یہ پیغام ہے نبی کے سمانے سے لے کر آگے بڑھیں ایسے آپ کو اور واقعے سے بخاری کا واقعہ ہے ایک غیر مسلم عیسائی تھا یا یہودی تھا اسلام میں داخل ہوا داخل ہونے کے بعد چند دنوں تک لکھنا پڑھنا آتا تھا نبی نے اس کو کاتب روحی بنایا اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گیا نبی کی شان میں گستاکی کرنے لگا کہا کہ نبی پر کوئی وہی وہی نہیں آتی ہم لوگ جو لکھ کر دیتے وہی پڑھ کے سناتے ہیں ہاں نبی کی شان میں گستاکی شروع کیا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا سبخاری کی حدیث سنا رہا ہوں انتقال ہو گیا اور یہ لوگ کافن میں بند کر کے دفن کرتے ہیں صبح صبح رہے لوگوں نے دیکھا گستاکی رسول کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے سمین بھی لینے کیلئے تیار نہیں ہے دوسرے دن ہوا اور ان لوگوں نے کیا الزام لگایا ہونا ہاں محمد ان کے ساتھیوں نے کیا ہیں زیادہ گڑا کھو دیں اور دفن کیے دوسری صبح لوگوں نے دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے دوسرے دن اور گڑا کھو دیں جتنا کھو سکتے تھے تیزری صبح بھی لوگوں نے دیکھا اس کی لاش پاہر پڑی ہوئی ہے پر ان دو نے نوچ نوچ کے اس کی لاش کو کھایا ہے ٹھکانے پہ نہیں لگا گستا کے رسول یاد رکھو اِنَّا کَفَئِنَاكَ الْمُسْتَحَزِينَ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک آدمی نبی کے سامنے بائیں ہاں سے کھا رہا تھا آج فیشن منا لیے ہیں نبی نے کہا کہ بھائیں بائیں ہاں سے مت کھاؤ اس نے غرور و تقبر کی انداز میں نبی کی شان میں گستا کی کرتے ہوئے کہا تو ایسا نہ کر سکا آن کے آن کے آن ان فانان ایٹ ڈا ٹائم اسی وقت اس کا دانہ ہاں نہ کرا ہو گیا اور مرتے دم تک ہاتھ مو تک لے کر نہیں جا سکا یاد رکھو میرے بھائیو قریب کی مثال ہے سوئیڈین کا وہ آدمی جس نے نبی کی شان میں گستا کی کیا کارٹن بنایا فلمیں بنایا تھا چار چار باڈی گارڈ کے ساتھ پھرتا تھا ایسے کار کے ساتھ بلیٹ پروف ہی ہے سارا بندوست کیا آپ گواہ دو سال پہلے کا واقعہ ہے اوہ جا رہا تھا پوری باڈی گارڈ کے ساتھ بلیٹ پروف فیر پروف کار کے ساتھ جا رہا تھا اس کے کار جا کر کسی سے تکرائی یا کسی سے پیچھے سے دھکا مار دیا چل کے راک ہوا نبی کے بارے میں خاکہ بنانے والا تمہارا خاکہ ہوگا تمہیں نے نبی کے بارے میں خاک بنایا اور تم جا کر سپرد خاک ہوئے تمہارا خاک اڑا یہاں سے یاد رکھو کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں دل برداشتہ نہیں ہونا اللہ کے حوالے کرو اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گستاکی کرنے والوں سے اللہ کافی ہو جائے گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو واقعی معنی میں اسلام پر چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین